آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیزائننگ آ کنکیو میرر ٹائپ سولر ککر کے بارے میں یعنی ہم نے ایک سولر ککر کو بنانا ہے یا ڈیزائن کرنا ہے اور وہ کس ٹائپ کا ہوگا کنکیو میرر ٹائپ کا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سولر ککر کسے کہتے ہیں تو سولر کا جو ورڈ ہے وہ سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جو سولر ککر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اور اس سے جو ہیٹ آتی ہے اس کو اکٹھا کرتا ہے اور یہ جو ہیٹ انرجی ہوتی ہے پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کوکنگ کے لیے جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو شائنی سرفس والا ہے یہ کیا ہے سولر ککر ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک پاٹ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو کوکنگ ہو رہی ہے یعنی جو چیز بن رہی ہے وہ کس کی مدد سے بن رہی ہے سولر ککر کی مدد سے تو یہ تو تھا سولر ککر اب ہم بات کریں گے کہ کنکیو میرر کے ٹائپ سے کیا مراد ہے تو کنکیو میرر ٹائپ کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کنکیو میرر کا سوری کنکیو میرر کی ڈائیگرام اپنے سامنے لے آتے ہیں تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ میرر کی ایک ٹائپ ہے جیسے کہ ہم نے اپنی پشلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ کچھ میرر جو ہوتے ہیں وہ کنویکس میررز ہوتے ہیں کچھ کنکیو میرر ہوتے ہیں تو کنکیو میرر کو جب ہم ڈائیگرام کی شکل میں ڈرو کرتے ہیں تو اس کی جو شیپ ہے وہ کچھ اس طرح کی بنتی ہے یعنی یہ کرو میرر ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرو سا بنا ہوا ہے تو اس طرح کے جو میرر ہوتے ہیں ان کو کنکیو میرر کہا جاتا ہے تو کنکیو میرر کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر لائٹ ریز پڑھتی ہیں جیسے یہاں پہ یہ جو شو ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ لائٹ ریز ہیں جو کہ اس میرر کے اوپر پڑ رہی ہے تو اس سرفیس پہ جب یہ آکے یہاں پہ تکراتی ہیں تو یہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں یعنی تکرا کے جو واپس ریز آتی ہیں ان کو ہم ریفلیکٹنگ ریز کہتے ہیں تو یہ جو کنکیو میرر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ان ساری ریز کو ایک جگہ پہ کیا کرتا ہے یعنی ریفلیکشن کے بعد ساری ریز ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں یعنی کنورج ہو جاتی ہیں تو وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں f سے f کا کیا مطلب ہے f کا مطلب ہوتا ہے فوکس پوائنٹ یعنی اس f کا مطلب ہے فوکس پوائنٹ یعنی وہ جگہ جہاں پہ ریز جو ہے وہ ریفلیکشن کے بعد کنورج ہو جاتی ہیں تو یہ تو ہے کنکیو میرر تو اسی چیز کو یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیزائن کرتے ہیں سولر ککر تو کس طرح سے سولر ککر جو ہے وہ بلکل کنکیو میرر کی طرح کام کرے گا تو اس کے لیے ہم سولر ککر کی ایک اور ڈائیگرام اپنے سامنے لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو سولر ککر ہے وہ بلکل کنکیو میرر کی طرح کا ہوتا ہے یا کام کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جس طرح سے کنکیو میرر اس طرح سے کرو نظر آرہا ہے تو یہ بھی جو ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ کرو سا ہے یعنی اندر سے تھوڑا گہرا سا ہے تو یہ کرو سا بنا ہوا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو سوری یہاں پہ ہم دوبارہ سے ڈراؤ کر لیتے ہیں کہ یہ کرو سا بنا ہوا ہے اس طرح سے تو یہ والا جو پوائنٹ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے فوکس پوائنٹ یعنی یہاں پہ یہ جو شائنی سی سرفس لگائی ہوتی ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں پہ جب سن ریز پڑھیں گی تو ریفلیکشن کے بعد تقریبا یہ والا پوائنٹ بنے گا جہاں پہ یہ جو ریز ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی تو یہاں پہ جو ہے یہ والی جو جگہ ہوگی وہ بہت زیادہ ہیٹڈ ہوگی تو اسی ہیٹ انرجی کو پھر استعمال کیا جاتا ہے کوکنگ کے لیے یعنی اس پوائنٹ کو اس طرح سے اگر ڈیزائن کیا جائے کہ یہاں پہ ہم کوئی پوائنٹ وغیرہ رکھ سکیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جلدی سے چیز بن جائے گی باقی کے پارٹس بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو اندر والی سرفس ہے جو آپ کو شائنی سرفس نظر آ رہی ہے یہ والی تو یہ کیا ہے ریفلیکٹر یعنی اس کے اوپر ہم خاص قسم کی ایک مٹیریل لگائیں گے جو کہ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ جو سن لائٹ پڑے گی تو اس کو ریفلیکٹ کرے گا یعنی وہ اس سے ٹکرا کے واپس جائیں گی اور واپس جا کے کہاں پہ اکٹھی ہوں گی اس پوائنٹ پہ فوکس پوائنٹ پہ نیچے جو ہے یہ ایک سٹینڈ سا ہے یعنی لوہے یا میٹل کا ایک سٹینڈ سا بنایا ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہم نے ککر ڈیزائن کیا ہے تو اس کے اوپر اس سٹینڈ کے اوپر ہم اس کو کھڑا کر سکیں یا رکھ سکیں تو یہ کلپ سے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ میٹل کا سٹینڈ بنا ہوا ہے اور یہ پولز ہیں ایڈجسٹیبل پولز یعنی جس کو جو ہے ہم اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں یعنی اس کی پوزیشن کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ پورا لوہے کا کیا ہے لوہے یا میٹل کا فریم سا بنا ہوا ہے تو اس طرح کا یہ جو کروٹ سا ہم ڈیزائن کرتے ہیں سولر ککر تو اس کو ہم کہتے ہیں سولر پیرابولک ککر تو ہم جانتے ہیں کہ میٹھمیٹکس میں پیرابولک جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح سے یو شیپ کروٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ کروٹ سا بنا ہوا ہے اس لئے ہم اسے کہتے ہیں سولر پیرابولک ککر تو سولر پیرابولک ککر کو بنانے کے لیے جو میٹیریل ریکوائر ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں میٹیریل ریکوائر ہوگا پلائی ووڈ شیٹس یعنی لکڑی کی یا جو وڈ کی باریک باریک شیٹس ہوتی ہیں تھن شیٹس ہوتی ہیں ان کو ہم پلائی ووڈ شیٹس کہتے ہیں وہ چاہیے ہمیں اس کے علاوہ یہ جو شائنی سرفیسز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ کس سے بنائی جائیں گی یہ الومینیم فائل کی مدد سے بنائی جائیں گی اس کے علاوہ مختلف پارٹس کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو کس کی مدد سے کریں گے بولٹس واشرز اور نٹس کی مدد سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ والے جو اس طرح سے میٹل کے بنے ہوتے ہیں یہ جو لمبے سے راڈ کی طرح کے ہوتے ہیں ان کو بولٹ کہا جاتا ہے اور ان کو کسی بھی سرفیس پہ ایجسٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں اس کو نٹ کہتے ہیں اور واشرز کس طرح کے ہوتے ہیں تو نٹ اور بولٹ کے ساتھ ساتھ واشرز کو بھی اس طرح کی یہ جو میٹل کی گول گول سی پتلی سی سرکل سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو واشرز کہتے ہیں تو اس کا کام بھی جو ہے وہ ایڈجسمنٹ ہوتا ہے یعنی مختلف پارٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کیا چیز چاہیے ہوگی کوئی وائر یعنی بائنڈنگ وائر یا روپ یعنی رسی چاہیے ہوگی تاکہ مختلف پارٹس کو آپس میں جوڑا جا سکے اکٹھا کیا جا سکے تو اب ہم ایک ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے سولر کوکر کی جو میکنگ ہے تو اس کو سمجھیں گے تو یہاں پہ ہم گئے انٹرنیٹ پہ اور اس پہ ہم نے یہ والی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن کی تو یہاں پہ ہمیں بہت آسانی سے جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح سے ہم ایک پیرابولک سولر کوکر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ پلائی ووڈ شیٹ لی اب ہم نے کیا کیا رولر کی مدد سے اس کو میئر کریں گے یعنی کہ یہاں سے ایک نشان لگائیں گے مارکر یا پینسل کی مدد سے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس شیٹ کو کاٹنا ہے تو اس طرح سے ایک پیرابولا یعنی ایک کرو سا جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ڈراؤ کرنا ہے اس پلائی ووڈ شیٹ کے اوپر تو اس طرح سے یہ لائن جب ڈراؤ کر دی یہاں تک تو اس کو کیا کرنا ہے اب اس کو کٹ کرنا ہے تو یہاں سے اس طرح کا جو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پیس ہمیں مل جائے گا اس کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ کٹ کرنا ہے پیس پلائی ووڈ شیٹ سے اور جو پھر فائنل جو شیپ بنے گی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی یعنی جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کرو جو ہے آپ کو پلائی ووڈ کی شیٹ نظر آ رہی ہے اور ایک یہ نظر آ رہی ہے ان کو اس طرح سے یہاں سے اٹیچ کر کے تو یہاں پہ اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ والا جو ایریا ہے وہ آپ اس کو صحیح طریقے سے میئر کر سکیں یعنی یہ ایک ٹیمپلیٹ یا سیمپل سا ہم نے بنانا ہے اس کے بعد ہم نے اصل میں جو سولر ککر کے لیے ہمیں پینلز بنانے ہیں تو وہ ہم نے کارڈ بورڈ سے یعنی جو کارڈ بورڈ یعنی جو بڑے بڑے جو گتے کے باکسز ہوتے ہیں اس کو اوپن کر کے ہم نے پھر اس کو یوز کرنا ہے سولر ککر بنانے کے لیے تو اس کے لیے ہم آگے اور سٹیپس بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے یہ والا اور یہ والا جو پلائی ووڈ جو ہے وہ کارڈا تھا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے جوڑنا ہے کہ وہ ایک پیٹل کی یعنی جیسے آپ نے پھول کی پتیاں دیکھی ہوں گی کہ وہ ایک سائٹ سے جو ہے نیرو ہوتی ہیں دوسری سائٹ سے چوڑی ہو جاتی ہیں تو اس کو اصل میں ہم نے جو ہے وہ سیمپل کے طور پر استعمال کرنا ہے اور اس کو استعمال کر کے ہم نے اس کو کارڈ بورڈ کے اوپر رکھنا ہے یعنی گتے کے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح کے زیادہ سارے گتے کے پینلز یا پیٹلز جو ہیں وہ ہم نے کارٹنے ہیں تو کس طرح سے ہم نے کارٹنے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گتے کو یا کارڈ بورڈ کو جو ہے وہ سیدھا کیا اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے وہ جو پلائی ووڈ کی ہم نے سیمپل بنایا تھا تو اس کو اس کو رکھ کے پھر ہم پینسل سے مارک کرتے جائیں گے اور ایکول سائز کے جو ہے وہ ہم پیٹلز ہم اس کو پیٹل کا نامی دے دیتے ہیں تو وہ کارٹتے جائیں گے تو اس کو کارٹنے کے بعد جو شیپ بنتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارٹ بورڈ ایک طرف سے آپ کو تنگ سا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف کھلا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ان سب یہ زیادہ سارے ہم بنا لیں گے تو اس کے اس طرح کے پیٹلز ہم جو ہے وہ کارٹ بورڈ کے کارٹ لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے الومینیم فوائل کو اٹیچ کرنا ہے یا چپکانا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الومینیم فوائل جو ریفلیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ہر پیٹل کے اوپر اٹیچ کر رہے ہیں اگر بیک سائٹ سے آپ دیکھیں تو جو کارٹ بورڈ کے جو پیٹلز بنائے تھے تو بیک سائٹ سے اس طرح سے الومینیم فوائل کو یہاں پہ لگا دینا ہے فرنٹ سے تو وہ پورا فول الومینیم فوائل سے کورڈ ہوگا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ جو پیٹلز ہیں ان کو ٹیپ کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے جانا ہے جیسے یہاں پہ آپ نیکس ٹیپ میں دیکھ رہے ہیں جیسے یہ جو ہے یہ ایک پیٹل ہوگی یہ دوسری پیٹل ہے یہ تیسری پیٹل ہے تو کرتے کرتے کیا کرنا ہے پورا ایک جو ہے وہ ایک سرکولر سی شیپ بن جائے گی جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ فرنٹ سائٹ دکھائی ہوئی ہے کہ یہ جو سارے پینلز ہیں جیسے یہاں پہ یہ اتنے زیادہ پینلز کو جو ہے وہ جوڑ کے اور جب اس کو سیدھا کیا تو کچھ اس طرح کی شیپ بن گئی اور بیچ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہول بھی نظر آ رہا ہے یعنی یہ جو تنگ یا جو نیرو سائٹز ہیں جب یہ آپس میں جڑیں گے تو بیچ میں ایک تھوڑی سی جو ہے وہ سپیس بچ جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو اب یہ سیٹ اپ تو بن گیا ہے اب یہ والا سیٹ اپ بن گیا ہے اس کو ہم نے کسی میٹل کے سٹینڈ کے اوپر کھڑا کرنا ہے تاکہ سن لائٹ جو ہے اس کے اوپر پڑے اور وہ جو سٹینڈ ہے وہ اس کو صحیح مضبوطی سے پکڑ سکے کیونکہ ہوا بھی چلتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے یہ سیٹ اپ جو ہے وہ گر جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ میٹل کی جو ہے وہ سٹرپس لینی ہے جیسے یہاں پہ جو ہے ایک میٹل کی سٹرپ لی ہوئی ہے تو اس طرح سے میٹل کی سٹرپس لے کے ان کو کیا کرنا ہے ان کو یہ جو ہم نے سولر ککر بنایا ہے اس کی بیک سائٹ کے ساتھ چپکانا ہے یا اٹیچ کرنا ہے تاکہ یہ کیا ہو جائے یہ مضبوط ہو جائے اور اگر ہم اس طرح نہیں بھی کرتے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک سٹینڈ جو ہے وہ لینا ہے میٹل سٹینڈ تاکہ اس سٹینڈ کے اوپر ہم اس کو اٹیچ کر سکیں لیکن کیونکہ ہم اسے خود ڈیزائن کر رہے ہیں اس لئے ہم نے کیا کیا کہ ان کے نیچے جو پینلز ہیں یا جو پیٹلز ہیں ان کے نیچے ہم نے لوہے کی جو ہے اس طرح سے سہارے سے لگا دیئے اور آگے بھی آپ ارینجمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کہ نٹس اور بولٹس کو استعمال کر کے مختلف پارٹس کو جوڑا جا رہا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ چھوٹی سی سپیس باقی تھی تو یہاں پہ کیا کیا کہ ایک اور جو ہے کارٹ بورٹ کو سرکولر سا کارٹ کے اس کو یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچے والا جو سٹینڈ ہے تو اس کو بنانا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ جو ہے وہ وڈن سٹینڈ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ نٹس اور بولٹس کی مدد سے جو ہے کیا کیا ہے ایک دوسرے سے پارٹس کو اٹیچ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ والی اس طرح کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوکنگ پین کو رکھا جا سکے یعنی جس چیز کے اوپر جو ہے وہ کوکنگ گریل سی یا کوکنگ پین جو ہے وہ اس کو رکھا جا سکے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سولر ککر ہے اور اس کے جو درمیان والی جگہ تھی جہاں پہ جو ہے وہ خالی ہول تھا جہاں پہ ہم نے سرکولر جو ہے وہ کارٹ بورڈ لگایا تھا تو اس کے این اوپر جو ہے پہ جو ہے وہ سنریس سب سے زیادہ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونے کے بعد یہاں پہ اکٹھی ہوں گی اور اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ یہ والی جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوگا یا ہیٹڈ ہوگی تو اب ہم ایک فائنل لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ فائنلی کس طرح سے اس کو کھڑا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکڑی کا سٹینڈ سا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اٹیچ کیا ہے اس سولر ککر کو جیسے یہاں پہ تو بیک سائیڈ دکھائی ہوئی ہے اب ہم اس کی فرنٹ سائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فرنٹ سائیڈ دیکھنے میں کس طرح کی لگتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ سٹینڈ ہے اور اس کا بالکل یہ والا جو پوائنٹ تھا جہاں پہ سرکولر جو ہے وہ کارٹ بورڈ بعد میں لگایا تھا تو بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ روڈز لگا کہ یہاں پہ گرل لگایا تاکہ یہاں پہ ککنگ کا جس چیز کو بھی کک کرنا ہے اس کو یہاں پہ ہم رکھیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پکانے کے لیے جو ہے وہ کچھ فوڈ رکھا ہوا ہے تو جب سن ریس پڑھیں گی اس سرفیس کے اوپر تو ریفلیکشن کے بعد وہ یہاں پہ اس جگہ کو بہت گرم کر دیں گی تو یہاں پہ ککنگ کی جا سکتی ہے اور یہ جو سولر ککر بنا ہے جسے ہم نے سولر پیرابولک ککر کہا ہے تو یہ بلکل جو ہے وہ کنکیو میرر کے جو جیسے کام کرتا ہے کنکیو میرر تو بلکل یہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ڈیزائننگ آ کنکیو میرر ٹائپ سولر ککر کے بارے میں